پانچویں حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں ون نائن فائیو نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکاة رمضان کے مہینے میں دے تاکہ زیادہ ثواب ملے اور ساتھی الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیانے کا راز ہے اگر کس شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے خاص میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور پھر سات الفاظ ہیں میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ اور پھر ساتھی الفاظ ہیں روزہ دار کی موں کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے پھر ساتھی الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی جب تمہارا روزہ ہو تو فہشگوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو اگر روزہ کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزہ کی حالت میں اللہ تو ڈر میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے جان چھٹ یعنی بجائیے کہ ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے لڑائی کی جائے روزہ کی حالت میں بیسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے متھے نہ ہی لگے عزوزن اثر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اسی لئے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے شعفت بھی تھنڈی ہوتی ہے ہر چیز تھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے جب تمہارا روزہ ہو تو فہشگوئی مت کرو گناہوں سے بچو اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں مشکات میں one nine five seven اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ار ریان جو خاص ان لوگوں کے لئے ہے جو روزہ دار ہیں ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے ار ریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کے علاوہ زاکرین کے لئے ہے اور قتال کرنے والوں کے لئے ہے مختلف نیکیوں کے لئے دروازے آئے ہیں